السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تذکیرت الانبیاء درس نمبر دس حاج ہمارا موضوع انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں اسے کچھ غور سے آپ سماعت کیجئے انشاءاللہ انبیاء کراموں کے بارے میں بہترین انداز سے گناہوں سے پاک ہونے کا دلائی لور سمجھانا ہم ہر ایک مسلمان پر سمجھنا اور اس کو عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے اس کا جو دلائل ہے ثبوت ہے آپ سماعت کیجئے انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں انبیاء کرام تمام سغائر اور کبائر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں معاذ اللہ انبیاء کرام سے گناہ سرزد ہو یا ہو نہیں سکتا یہ سرزد ہو یہ ہوئی نہیں سکتا علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کئی دلیلیں قائم کی ہیں آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام سے گناہ سرزد ہو تو ان کا مرتقبہ اپنی امتوں کے نافرمان گناہگار لوگوں سے بھی کم ہوگا اور یہ جائز نہیں وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے مراتب بہت بلند ہوتے ہیں انہیں آلہ درجہ کی بزرگی اور شرافت آسل ہوتی ہے جو آلہ درجہ رکھتے ہو ان سے گناہ سرزد ہو تو وہ بہت زیادہ برے سمجھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی بیٹیوں بیویوں جو تم سریح حیاء کے خلاف کوئی جرعت کرے اس پر اوروں سے دو گناہ عذاب ہوگا اسے مراد شوہر کی اطاعت میں کوتائی کرنا اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا کیونکہ بدکاری سے اللہ تعالیٰ انبیاء کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے بہرحال جس سخت کی خصوصیت اور فضلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر کسور واقع ہو تو وہ کسور بھی دوسروں کے کسور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے اسی طرح محسن سے بدکاری سرزد ہونے میں رجم کیا جاتا ہے اور غیر محسن کو ایک سو کوڑے لگائے جاتے ہیں کیونکہ محسن کی شان غیر محسن سے اس لئے زائد ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اس سے بدکاری سرزد ہونا عظیم جرم سمجھا جائے گا جب اس پر بھی اجمعہ کے نبی کا مقام اممت کے کسی فرد سے بھی کم نہیں ہو سکتا تو گنہگاروں سے کم درجہ کیسے ہو سکتا ہے دوسرا گنہگار فاسق ہوتا ہے اور اگر نبی سے گنہ سرزد ہوں تو وہ معاذ اللہ فاسق ہوں گے اور فاسق کی شہارت قبول نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو تیسرا انبیاء کرام سے اگر انبیاء کرام سے اگر گناہ کبیرہ سرزد ہونا جائز ہو سکے تو ان کو زجر کرنا اور سختی سے روکنا ضروری ہو جائے گا اس طرح انبیاء کرام کا ایزہ پہنچانا حرام نہیں ہوگا حالانکہ انبیاء کرام کو ایزہ پہنچانا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ الذین یوذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ بے شک جو لوگ ایزہ دیتے ہیں اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا و آخرت میں اب چوتا ہر نبی کی امت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی تابداری تابداری کریں جیسے ہمیں حکم دیا گیا فَاتَّبِعُنِي اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی زبان مبارک سے کہلایا میری تابداری کرو اگر معاذ اللہ آپ سے گناہ سرزد ہونے جائز ہو سکے تو آپ کی امت کو آپ کے گناہوں کی تابداری کرنا واجب ہوگا اس طرح گناہ کرنے حرام بھی ہو اور گناہوں میں نبی کی تابداری واجب بھی ہو یہ کیا وقت میں ایک کام حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے پانچوہ ہماری اقل واضح ہماری اقل واضح طور پر یہ کام کرتی ہے کہ نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کا امین ہوتا ہے اور نبی اللہ کے نبی اللہ کے بندوں اور اس کی زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کو سنتے ہوئے کہ یہ کام نہ کرو پھر وہ اپنی لذات کو ترجیح دے کر وہ کام کرے اللہ کے روکنے اور اس کے عذاب کے خوف کی طرف توجہ نہ دے یہ بہت برا اور ناممکن ہے چٹا جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَوَسِلَّهَا وَرَسُولَهُ حالانکہ اجمع امت یہ ہے کہ انبیاء کرام عذاب یا لانت کے مستحق نہیں ہو سکتے ساتوہ انبیاء کرام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تم کیا تو کیا تمہیں عاقل نہیں جب ایک عام نصیت کرنے والے کی اس سے مضمت کی جا سکتی ہے تو انبیاء کرام جو عظیم راتب کے مالک ہوتے ہیں ان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اور لوگوں کو نصیت کرے اور خود عمل نہ کرے حضرت شعائب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَمَا أُرِيدُ أَنُّ خَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْحَاكُمْ أَنْهُ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعِتُ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں اور آپ اس کے خلاف کرنے لگوں مَئِتُ جہان تک ہو سکے سوار نہ ہی چاہتا ہوں آٹوا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان میں ذکر فرمایا اِنَّهُمْ قَانُ يُسَارِعُنَ فِي الْخَيْرَاتِ بے شک وہ بلے کاموں میں جلدی کرتے ہیں خیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھا کام کرنا لہذا ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے نواء اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان میں ذکر فرمایا اِنَّهُمْ اِنْدَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفَيْنَ الْأَخْيَارِ بے شک وہ ہمارے نزدیک چھنے ہوئے پسندیدہ ہیں جب اس کو مطلق ذکر کیا ان کی کسی خصلت اور حالت کو علاہدہ نہیں کیا تو پتا چلا کہ ان کے تمام کام ہی اچھے ہیں کوئی برا کام پایا جائے تو یہ اس طرح کہا جاتا فَلِئَنَّ مِنَ الْمُسْتَفَيْنِ الْأَخْيَارِ إِلَّا فِي الْفِعِلَةِ الفُلَانِيَا فلان شخص ہے تو برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگوں سے لوگوں میں سے لیکن البتہ سوائے فلان کام کہ کہ وہ اس کام میں اچھا نہیں جب انبیاء کرام واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے سب کام اچھے ہی اچھے ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور اور بھی کئی آیات اس پر دلالت کر رہی ہیں دسواء اللہ تعالیٰ نے شیطان کے قول کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ عَجْمَعِينِ إِلَّا عِبَادَكَ تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمرا کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے مخلص بندے ہیں شیطان نے اپنی آجزی کا ذکر کر دیا کہ اللہ تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے عبراہیم اسحاق اور حقوب علیہ السلام کو اپنا مخلص بندہ کہا ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے ایک قریبات سے امتیاز بخشا اور اس گر کی یاد ہے یعنی ہم نے اپنا مخلص بنایا حضرت عیسو علیہ السلام کے متعلق ربط اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من عباد المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں سے ہے جب بعض انبیاء کرام کا مخلص ہونا واضح ہو گیا اور شیطان کے اپنے قول کے مطابق مخلص بندوں کو گمراہ کرنے سے آجز ہے تو تمام انبیاء کرام کا حکم یہ کیونکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بعض انبیاء اکرام معذ اللہ گناہ گر ہیں اور باز نہیں کیا روا وَلَكَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ لَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اِبْلِيس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہوئے مگر یہ گروہ کے مسلمان تھا اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ ایمان والے لوگوں کے ایک گروہ نے شیطان کی تابیداری نہیں کی جنہوں نے شیطان کی تابیداری نہیں کی وہ گنے گار بھی نہیں اب دیکھنا یہ کہ یہ گروہ انبیاء کرام کا ہے یا دوسرے لوگ اگر انبیاء کرام میں تو یقینا تمام انبیاء کرام کا حکم یہ کی ہے اور اگر یہ لوگ انبیاء نہیں تو پھر بھی واضح ہے کہ انبیاء کرام گنے گار نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر انبیاء کرام گنے گار ہو اور دوسرے لوگ گار نہ ہو تو یہ جو تو جو نبی نہیں وہ نبی سے شان کے لحاظ سے بڑھ جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ نبی کے درجے کو کوئی دوسرا نہیں پاس سکتا باروہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی دو قسمیں بیان کی ہے ایک کے متعلق فرمایا اولائی کا حزب الشیطان الائی حزب کسم کے متعلق فرمایا اولائی کا حزب اللہ الائی حزب اللہ ام المفلحون وہ اللہ کا گروہ ہے خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان گروہ تو وہی ہوگا جو ایسے عمل کرے گا جن کو شیطان پسند کرتا ہوگا اگر شیطان کا پسند دیدہ گناہ ہے ہر وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہوگا گنے گار ہوگا وہی شیطان گروہ میں ہوگا اگر ماذا اللہ انبیاء کرام بھی گناہ سرزد ہوں تو شیطان گروہ میں داخل ہوں گے اور خسارے میں ہوں کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ امت کے نیک و پریز گار لوگ تو اللہ کا گروہ ہوں اور کامیاب ہونے والے ہوں اور انبیاء کرام شیطان گروہ میں داخل ہو کر خسارے میں ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کا ایسا سوچنا بھی اپنے دنیا اور دین کو برباد کرنا ہے اب تیرہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکے کیونکہ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر کار بند ہوتے ہیں اسی طرح فرشتوں کے متعلق اور یہ فرمایا لا یحسون اللہ ما عمر و یفعلون ما یؤمرون اور وہ اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہ ہی کرتے جب فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام جو ان سے حفظل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہ کریں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گنگار تو نیکوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے حفظل ہو نہ دور کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کی ان جیسہ کر دیں جو زمین میں فساد پیلاتے ہیں یا ہم پریزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹہرہ دیں پندروا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے اونٹنی خریدی اور آپ نے اسے قیمت ادا کر دی اس نے پھر آپ سے قیمت کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا کہ قیمت میں ادا کر دی اس نے آپ سے گواہ طلب کیا میری گواہ کون دے گا اس وقت کوئی موجود ہی نہیں تا حضرت خزیم نے کہ یا رسول اللہ میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ آپ نے عرابی کو اونٹنی کی قیمت ادا کر دی ہے آپ نے جب ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے گواہ دی 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 تھی حالانکہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے انہوں نے عرض کہ رسول اللہ آپ ہم آسمان کی خبریں بتاتے ہیں تو ہم آپ کی تزدیق کرتے ہیں تو کیا اس اونٹنی کی قیمت ادا کرنے پر آپ کی تزدیق نہ کریں یہ کہ اسے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندہ خزیمہ جہاں اکیلے ہی گواہی دیں گے ان کی گواہی دو شخصوں کے برابر سمجھے جائیں گے اگر معاذ اللہ انبیاء کرام سے گناہ ہونے کا ممکن ہوتے تو حضرت خزیمہ کبھی گواہی نہ دیتے بلکہ ایک خیال کرتے کہ نبی کریم بھی معاذ اللہ ہمارے طرح جھوٹ بول سکتے خیال رہے کہ بعض روایت میں گوڑا خریدنے کا ذکر ہے سولوہ انی جائیل اکل انیاس امام بے شک میں تمہیں لوگوں کو امام بنانے والا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے عبرہیم علیہ السلام کو فرمایا امام وہ ہے جس کی لوگ اقتداء کرے اور تعبیداری کرے اگر نبی سے گناہ واقع ہوں تو گناہوں کی اقتداء اور تعبیداری بھی لازم ہوگی یہ ممکن نہیں کہ نبی گناہوں سے منع بھی کریں اور گناہ کر کے لوگوں کو اپنے گناہوں کی اقتداء کا بھی حکم دیں ستروا اللہ تعالیٰ نے ارشار فرمایا لا ينال احد الظالمين میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا یعنی نبوت اور امامت ظالموں کے لئے نہیں گناہ گار کبھی نبی نہیں بن سکیں گے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے کیونکہ گناہ گاروں کو منصب نبوت ملتا ہی نہیں یہ جتنے بھی ابھی دلائل پیش کیے امام راضی رحمت اللہ علی اپنے تفسیر کبیر میں جو بتایا گیا دلائل ہے انشاءاللہ اسے غور فرمائے اور ہمارے عقیدہ میں پختہ کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ